Don't forgot to subscribe our channel and press bell icon for regular updates. ایک 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 ا پر کلک کرتا ہوں یہاں پر پانچ اپشن نظر آئیں گے اگر آپ نے پاسپورٹ رینیو کرنا ہے تو آپ نے پہلا اپشن سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ بچوں کے لئے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں نیو پاسپورٹ تو آپ نے سیکنڈ اپشن کلک کرنا ہے اگر آپ اپنے پاسپورٹ میں کوئی تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے تھرڈ اپشن کلک کرنا ہے گمشدہ اور ری پرنٹ پاسپورٹ کے لئے آپ نے فورت اپشن کو کلک کرنا ہے اگر آپ اپنے اگزسٹنگ پاسپورٹ کی ٹائپ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے فیفت آپشن کو کلک کرنا ہے تو میں یہاں پر پاسپورٹ رینیو کرنے کی اپلیکیشن دے رہا ہوں اس لیے میں نے فرسٹ آپشن کو کلک کرنا ہے یہاں پر یہ آپ سے پوچھے گا کہ کیا آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے یا اس کی ویلیڈیڈی ایک سال سے کم ہے تو اس کو آپ نے یس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے اپنے پاسپورٹ میں کوئی تبدیلی کرنی ہے اگر آپ نے تبدیلی کرنی ہے تو آپ نے یس پر کلک کرنا ہے اگر آپ نے تبدیلی نہیں کرنی تو آپ نے نوپ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ پوچھے گا کہ کیا آپ کسی بچے کا نیو پاسپورٹ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو یس کریں ادروائز آپ نے نوپ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے اسائلم اپلائی کیا ہے یہ اپشن صرف یورپ والوں کو لیے ہے عرب والوں نے اس کو نوپ کرنا ہے اگر آپ یورپ میں ہیں تو اگر آپ نے اپلائٹ کیا تو آپ نے یس کرنا ہے دوبارہ یہ آپ سے پوچھ گا کیا آپ کو اسائلم کا ریزنٹ سٹیٹس مل گیا ہے اگر آپ کو ملا ہوا ہے تو آپ نے یس کرنا ہے ادروائز آپ نے نوپ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا آئی ڈی کار نمبر انٹر کرنا ہے آئی ڈی کار نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ نے اس ایرو کے نشان پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ آپ کے پاسپورٹ کی ایک سپائری ڈیٹ پوچھے گا تو آپ نے اپنے پاسپورٹ سے دے کر اپنے پاسپورٹ کی ایک سپائری ڈیٹ یہاں پر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سٹارٹ رینیوول اپلیکیشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی اپلیکیشن کی ڈیٹیل یہاں پر دینا ہے سین ایسی نمبر آپ کا ایڈ ہوگا اس کے بعد جو آپ کا currently passport ہے وہ یہاں پر نمبر آپ کو نظر آجائے گا اس کے بعد جو passport type ہے وہ آپ کو یہاں پر لکھی ہوئی نظر آجائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں پر application type select کرنی ہے اگر آپ normal کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ normal پہ click کر دیں اگر آپ urgent کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ urgent پہ select کر سکتے ہیں اس کے بعد number of pages required آپ کو کتنے ہیں اس کو آپ نے یہاں سے select کر لینا ہے اس کے بعد passport کی validity کتنی ہونی چاہیے اس drop down menu سے آپ نے اس کو select کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا کنٹری آف ریزیننٹ سلیکٹ کرنا ہے آپ جس کنٹری میں موجود ہیں اس کنٹری کا نام آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا نزدیکی پاسپورٹ آفیس سلیکٹ کرنا ہے جو پاسپورٹ آفیس آپ کے نزدیک ہے اس کو آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی پکچر ایڈ کرنی ہے پکچر ایڈ کرنے کے لیے آپ براوز پر کلک کر کے اپنی پکچر اپلوڈ کریں گے پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اپلوڈ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے فوٹوگراف اپلوڈ گائی لینڈز آپ کو یہاں پر مل جائیں گی آپ اس گائی لینڈز کو ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کے مطابق اپنی پکچر بنا لینی ہے اور اس کو اپلوڈ کر دینا ہے یہاں تک اپلیکیشن سبمنٹ کرنے کے بعد آپ نے سیف کے اپشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی پرسنل انفرمیشن ایڈ کرنی ہے given name, surname اور profession آپ کا automatically add ہو جائے گا اس کو آپ change نہیں کر سکتے یہاں سے آپ نے اپنی qualification select کر لینی ہے یہ تمام qualifications دی گئی ہیں آپ کی جو qualification ہے آپ نے اس menu سے select کر لینی ہے اس کے بعد یہاں پر یہ دوبارہ آپ سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے asylum کے لیے apply کیا ہے اگر آپ نے apply کیا ہے تو آپ نے yes کرنا ہے otherwise آپ نے no پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر پوچھے گا کہ کیا آپ کے پاس asylum resident card ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے yes کرنا ہے otherwise آپ نے no پر کلک کر دینا ہے asylum کے حوالے سے یہ جو question دیے گئے ہیں یہ صرف یورپ والوں کے لیے ہیں اگر آپ arab country میں رہتے ہیں تو آپ نے اس کو no کرنا ہے اگر آپ یورپ میں رہتے ہیں اور آپ کے پاس asylum resident card ہے تو آپ نے yes پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پوچھے گا کہ کیا آپ dual national ہیں اگر آپ dual national ہیں تو آپ نے yes کرنا ہے otherwise آپ نے no پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ save کے option پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ سے permanent address پوچھا جائے گا آپ کا permanent address پاکستان کا ہی رہے گا اس لیے آپ کے id card پر جو address لکھا ہوا ہے اس address کو دیکھ کر آپ نے یہاں پر وہ address add کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ save کے option پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد passport delivery address کا option آ جائے گا آپ نے اپنا passport delivery address یہاں پر add کرنا ہے passport delivery address کے لیے یہاں پر guidance بھی دی گئی ہیں اس کو آپ read کر سکتے ہیں delivery address add کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا mobile number add کر دینا ہے آپ نے وہی mobile number add کرنا ہے جو آپ کے پاس ہر وقت مجود ہو کیونکہ جب passport کی delivery کی جائے گی تو وہ delivery والا اسی number پر آپ سے contact کرے گا اس کے بعد جس email address پر آپ نے account بنایا تھا وہ email address آپ نے یہاں پر add کر دینا ہے اور دوبارہ آپ نے save کے option پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے fingerprint farm یہاں سے download کر لینا ہے fingerprint farm download کرنے کے بعد آپ نے a4 paper پر اس کا print لے لینا ہے اس کے بعد جو boxes خالی نظر ہیں اس میں آپ نے اپنا fingerprint دے دینا ہے جن boxes میں na لکھا ہے اس کا مطلب ہے not applicable تو ان boxes میں آپ نے fingerprint نہیں لگانا fingerprint لگانے کے بعد آپ نے اس farm کو 67 dpi in gray scale میں scan کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس کو upload کر دینا ہے اس farm کو upload کیسے کرنا ہے یہاں پر آپ سے یہ documents کی demand کی گئی ہے ان documents کو آپ نے scan کر کے یا تصویر بنا کر upload کر دینا ہے documents upload کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہاں سے document select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے browse پر click کرنا ہے اور آپ کی file جہاں پر پڑی ہے وہاں سے آپ نے اس کو choose کر لینا ہے file کو select کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر upload کے option پر click کر دینا ہے ہمارا fingerprint form upload ہو گیا ہے جو documents آپ کا upload ہوگا وہ یہاں پر آپ کے سامنے show ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ تمام باقی documents بھی اسی طرح upload کر دینا ہے آخری document جو ہم نے upload کرنا ہے وہ visa ہے اگر آپ کے پاس passport ہے اور passport پر visa sticker لگا ہوا ہے تو آپ نے اس کو scan کر لینا ہے یا اس کی picture بنا لینا ہے اس کو upload کر دینا ہے اگر آپ کے پاس اقامہ ہے تو آپ اقامہ بھی upload کر سکتے ہیں ابھی ہمارے تمام documents upload ہو چکے ہیں ابھی میں یہاں پر save پر click کر دوں گا documents upload کرنے کے بعد آپ نے اپنی application کو دوبارہ review کرنا ہے اگر کوئی آپ changing کرنا چاہ رہے ہیں تو change کر لیں otherwise declaration boxes کو check کرنا ہے اور save پر click کر دینا ہے اس کے بعد proceed to payment پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے terms and conditions show ہوں گی تو ان کو آپ نے accept کرنا ہے اس کے بعد accept and continue پر click کر دینا ہے payment کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی credit card یا کوئی debit card ہے تو آپ نے اس کی detail یہاں پر add کر دینی ہے card کی detail انٹرنے کے بعد آپ کو bank کے طرف سے ایک OTP receive ہوگا وہ OTP آپ نے یہاں پر add کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے submit پر click کر دینا ہے اس طریقے سے آپ کی application complete ہو جائے گی آپ کے سامنے یہ payment cb آگئی ہے آپ اس کو یہاں سے download بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر چاہیں تو اس website کو یہاں پر operate بھی کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پر چاہیں تو آپ کو یہاں پر چاہیں تو آپ کو کنید کریں آپ کو یہاں پر چاہیں تو آپ کو یہاں پر چاہیں تو آپ کو یہاں پر چاہتے ہیں آپ کا پاچ 여름 کی پیدا کی씨